پریزیڈنٹ ٹرم کی طرف سے اگزیکٹیو آرڈر سائن ہونے کے بعد امریکہ میں ورک اور امیگریشن ویزاز ٹیمپریری سسپنڈ کر دیے جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرم کی طرف سے ریسنٹ ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک اگزیکٹیو آرڈر سائن کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد امریکہ میں ورک ویزاز اور امیگریشن ویزاز ٹیمپریری سسپنڈ کر دیے جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرم کی طرف سے یہ ٹوئٹ تب سامنے آئی جب کرونا وارس پنڈیمک کے بعد امریکہ میں فور ویکس کے اندر قریب ٹوئنٹی ٹو ملینز لوگوں نے انیمپلائیمنٹ فائل کیا جو امریکہ کی ہسٹری میں پہلی دفع ہوا پریزیڈنٹ نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ جابز پر پہلا رائٹ امریکن سٹیزنز کا ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ وارک اور گرین کارڈ امیگریشن ویزاز ٹیمپریری سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن کون سے ویزاز کو ایکسپشن ملے گی یہ آرڈر سائن ہونے کے بعد ہی کلیر ہوگا وائٹ ہاؤس آفیشلز کا کہنا ہے کہ وہ ایکزیکٹیو آرڈر کا ڈرافت تیار کر رہے ہیں اور ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرم کچھ دن میں اس آرڈر پر سائن کر دیں گے امیگریشن سسپینشن آرڈر کے بعد امریکہ کی طرف سے ڈیفرنٹ کنٹریز پر لگائے جانے والی ٹرول ریسکشن بھی ایکسٹینڈ ہو جائیں گی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکزیکٹیو آرڈر فور منت کے لیے انفیکٹ رہے گا لیکن اس کی کنفرمیشن آرڈر سائن ہونے کے بعد ہی ہوگی آتف قریشی نٹی وی ہیوسٹن